اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہلک بینہم شاق اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت سوئے انفال کی آیت نمبر تیرہ کی دلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترزمہ یہ ہے کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی جو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو بلا شبہ اللہ بھی سزا دینے میں بہت صفت ہے اجزان محترم آیت کا مفہوم بہت واضح ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا ہے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا ہے عرصہ محشر میں فقر و مالداری کا ظہور ہوگا نحج البلاغہ میں مولا علی نے سام فرماتے ہیں حکمت تنبہ تین سو باون مولا نے فرمایا کہ فقیری اور امیری کا میعار قیامت میں حکم خدا کے بعد ظاہر ہوگا اور انسان کو قیامت میں چین سکون مل سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تنبیہ الخواتر کتاب کی جلد نمبر دو میں صفحہ دو سو سنتیس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چار چیزیں پائی جائیں وہ قیامت میں چین سکون سے رہے گا نمبر ایک جو عمل انجام دیتے ہو خدا کا شکر ادا کرے نمبر دو جب بھی گناہ کرے خدا سے استغفار کرے نمبر تین جب اس پر مصیبت آئے تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے نمبر چار جب کسی چیز کی ضرورت پڑھے تو اسے خدا سے طلب کرے قیامت میں مختلف موقف ہوں گے منازل ہوں گی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بیار الانوار کی جلسات صفحہ 127 پر کہ امام نے فرمایا کہ تمہارا حساب ہونے سے پہلے خود اپنا حساب خود کر لو یقینا قیامت کے دن پچاس منزل اور ٹھہرنے کی جگہیں ہوں گی اور ہر منزل پر ٹھہرنے کی مدت ایک ہزار سال ہوگی پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمایے کی فی یوم ان کان مقدار ہو خمسین الف سنہ خیزان محترم خیر اور شر کی پہچان ہمیں کر لینی چاہیے اور ہمیں کرا دی گئی ہے بیار الانوار کی جلسات اتر صفحہ تالیس پر یہ حدیث موجود ہے کہ خیر اور شر کی پہچان صرف لوگوں ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے لہٰذا اگر تم خیر کو جاننا چاہتے ہو تو خیر کو انجام دو اس طرح تمہیں اہل خیر کی پہچان ہو جائے گی اگر شر کو جاننا چاہتے ہو تو شر کو انجام دو اس طرح تمہیں اہل شر کی پہچان ہو جائے گی یہ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد تھا عزیزان محترم عالم برزخ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام الزین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بیار الانوار کی جلچے صفحہ دو سو چودہ پر یہ حدیث موجود ہے کہ روح عالم برزخ میں یا جنت کے باغات میں سے کسی باغ میں ہوگی یا کسی گڑھے میں کہ جس میں آگ روشن ہوگی عزیزان محترم علم و یقین کے ساتھ زندگی گزاریں مولا علیہ السلام کا فرمان ہے ارشاد القلوب جلد ایک صفحہ پہتیس پر یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علیہ السلام فرمائے لوگوں مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو بے شک میرے پاس اولین و آخرین کا علم ہے خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس حصے مولا موجود ہیں تو ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے علم میں اضافہ ہوگا تو معرفت ہوگی معرفت کے ساتھ پھر انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی نصیب ہوگی خدا و اندعالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ